ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹڈی زون پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راجستان انویسٹیگیٹر بھرتی کی ریزلٹ کے بارے میں اور اس کی فائنل کٹ اپ کی بارے میں جیسے کہ دوستو ریزلٹ کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور دوستو ریزلٹ کے لیے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے جو آپ کو جاننا بہت ہی آج رہی ہے کیونکہ جن جن کے اینڈیٹ نے راجستان انویسٹیگی پر کب تک آ جائے گی تو دوستو اس کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور وہ اپ ڈیٹ آپ کی ریزلٹ سے جڑی ہے جو آپ کو جاننا بہت ہی آج رہی ہے تو دوستو میں آپ کو ریزلٹ کے بارے میں پوری انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ کی فائنل کٹ اپ کتنے رہنے والی ہے اس کو لے کر بھی میں آپ کو پوری انفرمیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ دینے والا ہوں تو اس لئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہنا چاہتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اسٹیڈی زون کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجئے کیونکہ راجستان انویسٹ کر کے بھرتی سے اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل اسٹیڈی زون کے مادیم سے آپ تک سیر کیا جاتا ہے تو دوستو پوری ویڈیو کو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریزلٹ اور اس میں فائنل کٹ اپ کے بارے میں پوری انفرمیشن ملے گی اگر آپ کا کوئی بھی رائے ہوگا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی فائنل کٹ اپ کی کتنے رہنے والی ہے فائنل کٹ اپ کی پوری انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں جیسا کہ جینرل کی کٹ اپ رہنے والی ہے دوستو 102 سے 105 کی بیچ میں یہ کٹ اپ رہنے والی ہے کیونکہ دوستو آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیٹ جو ہے بہت کم ہے 62 سیٹ ہے اور اس کے لیے تھوڑی کٹ اپ جو ہے آپ کی ہائی رہنے والی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو او بی سی کی دوستو او بی سی کی دوستو 97 سے 99 کے بیچ پہ رہنے والی ہے اگر اس کی بیچ میں آپ کی سکور بنے گی تو آپ کی سیلیکشن ہونے کی پوری چانسز ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں EWS کی کتنی رہنے والی ہے تو EWS کی دوستو 96 سے 97 کی بیچ میں رہنے والی ہے اگر اس کی بیچ اگر آپ کی سکور بنے گی تو آپ کی سیلیکشن ہونے کی پوری چانس ہے کیونکہ دوستو کٹ اپ کے ہو سکتی ہے تھوڑی ایک یا دو انکھ اوپر ہو جائے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے دوستو سیٹ جو ہے بہتی جزا کم ہے اس کی لیے تھوڑا کٹ اپ ہائی رہنے والا ہے اور دوستو بات کر لیتے ہیں بیچ میں رہنے والی ہے اور یہ جو ہے ایسٹی کی نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی فور کی بیچ میں رہنے والی ہے اگر اس کی بیچ اپ لوگ ایسکور بنے گا تو آپ کی سیلیکشن ہونے کی پوری چانس ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دوستو فائنل کٹ اپ کو جو ہمارے چینل پر اسٹڈی زون کو جو آپ کو کٹ اپ بتایا جاتا ہے وہ پوری انلائیسز کر رہنے والا ہے اور اس کی لیے پول بھی کرا جاتا ہے کافی کانڈڈیٹ جو ہے اس پول میں بھاگ بھی لیتے ہیں اس کو لے کر جو ہے ہمارے ایکسیپٹڈ کٹ اپ بنائی جاتی ہے جو فائنل کٹ اپ سے ایک یا دو اگر اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے پر دوستو اسی کے بیچ میں آپ کی جو ایر رہنے والی ہے دوستو یہی کٹ اپ رہنے والی اگر اس کے بیچ میں اگر آپ کا سکور بنتا ہے تو کافی جو ہے آپ کی جو سیلیکشن ہونے کی چانس ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو بات کر اب بات کر لیتے ہیں کہ دوستو جیسے کافی لوگا کمنٹ بھی آ رہے گی سر یہ جو کٹ اپ ہے کافی زہائی ہے پر دوستو میری تو اتنی نہیں بنے گی تو دوستو اس کے لیے اب جو ہے آپ کو ہی پتا ہے کہ سیڈ بہت کم ہے اور جبکہ چونتیس ہجار فارم بھرے گئے تھے اور کینڈیٹ جو ہے اس ایکزام میں بارہ ہجار سمسنگ تیرہ ہجار اس ایکزام کو دیئے تھے تو اس کو لے کر دوستو تھوڑی کٹ اپ ہائی رہنے والی ہے کیونکہ سیڈ بھی بہت ہی جیدہ کم ہے اس کو لے کر ہلکا سا ہائی رہنے والی ہے اور جیسے ہی اگر فائنل کٹ اپ کی آئے گی تو آپ کو پوری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور دوستو آپ کے لیے جو آپ کی یہ سوال جو آ رہی ہے کہ سر کٹ اپ کچھ ہائی رہنے والی ہے اس کے لیے بھی اب آپ کو پوری پوری انفرمیشن میں آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گی اسی کٹ اپ کیوں ہائی رہ رہی ہے اس کو لے کر اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو ریزلٹ ہے وہ کب تک ڈیکلیئر کر دی جائے گی اس کو لے کر پوری انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ دوستو میڈیا ریپورٹ یا سوتروں کے حساب سے مانے تو جو آپ کی جو کٹ اپ جو آپ کی ریزلٹ ہے وہ جنوری کے لاشٹ ویک میں آنے کی پوری چانسز ہو رہی ہے کیونکہ دوستو جیدہ ہے نہیں کیونکہ بارہ ہزار سے سمتنگ تیرہ ہزار کینی ڈیٹ جو ہے یہ ایکزام دیئے ہیں تو اس کو لے کر جو مانا جا رہا ہے کہ جو آپ کی جو ہے جنوری کے لاشٹ ویک تک ریزلٹ آنے کی پوری چانسز ہے اگر دوستو اور کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کی راجستان انگیسٹگر کے طرف سے تو ہمارے چارل سٹڈی زون کے مادے ہم سے آپ تک جرور شیئر کر دیا جائے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پسند آیا تو دوستو لائک جرور کریے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چارل سٹڈی زون کو سسکرائب کر دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں دوستو کوئی اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تب کے لئے دوستو جاہند